اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی سورہ 67 آیت نمبر 14 کیا تمہیں بنانے والا نہیں جانے گا جس نے بنائے وہ نہیں جانے گا ہاں وہ جانتا ہے اب ایک انسان کہا نہیں مجھے کام چھوڑ کے جانا پڑے گا تو نہیں بہتر ہے اس لئے جانا پڑے گا ہمارے لئے ہی اچھا ہے اب کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل جو ہوتی ہے اس کو بہت ٹائم بعد کبھی کبھار سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے ہماری عقل فائنل جج نہیں ہے آپ خود دیکھئے کھنزیر کا گوش پورک جسے کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں کیوں نہیں کھاتے ہیں حرام ہے قرآن میں واضح طور پر حرام بتایا گیا ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ کھنزیر کا گوش کھانے سے ستر الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں سیونٹی صحابہ کو پتا تھا یہ نہیں پتا تھا لیکن کھاتے تھے وہ لوگ خنزیر کا گوش نہیں کھاتے تھے کیوں کیا انہیں پتا تھا کہ سائنٹیفک لیے سب پرابلم نکلنے والے ہیں نہیں نہیں معلوم تھا لیکن اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے جب اس نے کہا ہے کہ نہیں کھاؤ تو ہمارا بھلا اس لئے کہا نہیں کھاؤ اب مسلمان وہ ستر بیماریوں سے تو بچ گئے نا جو آج جا کے سائنس کو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے بندے سے کہا کہ وہ اپنے سر کو نماز میں چکا لیں سجدے میں نماز میں گر جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رب نے کہا کہ نماز قائم کریں اب وہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے اسے پتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لئے ہمیں کبھی کبھار سمجھ میں آ جاتا ہے اکثر نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے اللہ تو جانتا ہے